خبر کٹنی سے ہے رہواسی علاقے میں شراب کی دکان کھلنے سے مہیلائیں بہت ناراض ہیں ایسے ہی ناراض مہیلاؤں نے بچوں کے ساتھ شراب کی دکان کے سامنے دھنہ پردشن کیا مہیلاؤں کا آروپ ہے کہ یہاں پر شراب کی دکان کھلنے سے نسیڑی لوگوں کا یہاں آنا جانا رہے گا جس سے مہیلاؤں کو باہر نکلنے اور کہیں آنے جانے میں دکتوں کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے علاقے کے لوگوں کا کہنا ہے کہ یہ دکان بھاجپا کے منڈل ادھکش کے پلوٹ پر کھولی گئی ہے ایک اور شیورا سرکار نے سکت قانون منا دیا ہے کسی بھی دھاروے کے اسطحان یا اسکول کے آسپات یا ایسی جگہ جہاں مہیلاؤں اس کا ویروت کریں گی وہ شراب کی دکانیں نہیں کھولیں گی وہیں دوسری اور بھاجپا منڈل ادھکش کے پلوٹ پر ہی شراب کی دکان کھولی جا رہی ہے اس سے صاف جاہر ہوتا ہے کہ شیورا سرکار کی شراب نیٹی کو ان کی ہی پارٹی کی نیتہ نہیں مانتے ہیں تو پھر عام لوگ کیا مانیں گے بتا دیں کٹنی میں مہیلاؤں کے اس ویروت پردشن کی خبر لگتے ہی شاسن پر شاسن کے ادھکاری موقع پر پہنچے انہوں نے مہیلاؤں سے بات کی اور شراب کی دکان وہاں سے ہٹانے کا اندردیش دیا وہیں ستھانی ویدائیق صندیب جائزوال نے آپکاری ویواغ کی ادھکاریوں کو بلا کر فٹکار لگائی ویدائیق نے کہا کہ یہاں پر شراب دکان کھول کر کوئی بھی جھگڑے کی شتیتی پیدا نہیں کی جائے جل سے جل اس رہواسی علاقے سے شراب کی دکان ہٹائی جائے آپکاری ویواغ نے بھی شراب دکان ہٹانے کی نردش دیا ہے یہ چرچ کے پاس میں ہمارا دھارمی کی ستھل ہے اور ہم لوگ سب یہاں مائل آئے رہتی ہیں ہم لوگ کے بھائی بھائی اور ان کے پتی لوگ سب ڈیوٹی چلے جاتے ہیں یہاں دکان کھولی ہے کبھی کل کوئی بھی دارو پی کے ہم لوگ کے گھر میں گھج جائے ہم لوگ ساتھ کو کچھ بھی کیس ہو جائے اس کے نمیدار کون ہوگا کون ہوگا بتائی اس لئے ہم آپ سے ہاں جوڑ کے ریکیشٹ کرتی ہوں یہ دارو کی دکان ہٹایا جائے یہاں سے اور اسی بقت ہے اسی بقت بند کیا جائے ہم لوگ ان لوگوں سے ووٹ اسی لئے لیتے نا کہ وکاس کریں گے کتنا کر پاتے ہیں ایک الگ بات ہے کتنا نہیں کر پاتے ہیں الگ بات ہے آج یہیں یہ لوگ سڑک نالی مانگتے ہیں تو ہم کہتے ہیں عویت کالونی ہیں سڑک نالی کی صفدہ نہیں دیں گے آپ کی یہ نیام آئیں گے وہ نیام آئیں گے اب ان کی آتما جانتی کیے کیسے رہ رہے ہیں لیکن شراب دکان کھل جائے گی یہ کونسی بات ہوئی تب عویت کالونی نہیں ہے تو ڈیو ساپ کو بلائیا وہ بھی سہمت ہوئے جنتہ کی بات پر سہمت ہوئے پیچھے بیٹے ہوئے انہوں نے بھی مانا دیکھ کے محول کو اور وہ دکان بند کر دی گئی ہے اور بتا رہے ہیں کہ ٹپڑا بغیرہ بھوان لکھا تھا ٹپڑے پر کھولا تھا تو یہ دکان بند کر دی گئی ہے یہ اس موکنڈ پرائیویٹ لیمٹیڈ اب یہ نہیں تھی نیمان سار تھی چکی جان بیروہ دیس لیس کو بند کی مدیپردیش کی مہلاؤں کے آرثک سشکتی کرن کے ادیش سے سمویدن شیل مکھی منتری شیورا سنگھ چوہان دوارا مکھی منتری لارلی بہنا یوزنا کا اپہار سبھی پاتر مہلاؤں کو دیا گیا ہے اس کے تحت انہیں پرتی ماہ ایک ہزار روپے دیے جائیں گے یہ راشی سیدھے ان کے بینک کھاتوں میں پہنچائے جائے گے یوزنا کی پرتیہ بہت سرل اور نشل کو ہے یوزنا سے جڑنے کے لیے بہنوں کو کہیں بھٹکنے کی آوشکتہ بھی نہیں ہے دس جون کو پہلی کسٹ بہنوں کے کھاتے میں آ جائے گی ایک ہزار روپے کی پہلی کسٹ یوزنا سے جڑی ادھک جانکاری ہیلپ لائن نمبر 0752700800 ایوام ویب سائٹ cmlardlibehna.mp.gov.in پر برابط کی جا سکتی ہے بڑھ چالو لادلی بہنا